السلام علیکم کیا حال چال ہے اللہ تعالی آپ سب کے لئے سانیا پیدا کرے یہ میں نے 2 ٹی سپون خشکاش اچھی طرح دھو کے ساف کر کے دو گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دی تھی ساتھ میں نے دو چمچ کاجو بھگوئے تھے یہ 2 ٹی سپون کالی مرچے ہیں 2 ٹی سپون نمک ہے اور 1.5 ٹی سپون دھڑا مرچہ 1 ٹی سپون لسن 1 ٹی سپون ادرک یہ میں بنانے لگی ہوں خشکاش چکر یہ میں نے 1 ٹی چکن لیا ہے اور یہ دو میڈیم سائز کے پیاس بھی میں نے چوپ کیا ہے ان دونوں چیزوں کو میں اسی پانی میں شیکر میں ڈاپ کے اسے اچھی طرح گرائنڈ کر لوں گے شیک کرنے گرائنڈ کرنے ایک ہی بات ہے سب سے پہلے میں نے آئل گرم کیا ہے یہ آئل ہے تقریباً 5 ٹی سپون اس میں میں نے لسن ادرک کا پیس ڈال دی ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوگا پھر میں اس میں چوب کیے پیاس ڈال دوں گے یہ پیاس ہمارے سوتے ہو گئے ہیں انہیں بلکل وہ نہیں کرنا بس ہلکا سائی سے ہائی میں موڑنا ہے تاکہ کچھا پھر 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 ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے اس کا گرائنڈ کیا ہے کاجو اور اس کو کشکاش کو آپ کو دیکھا کریں آپ کو دیکھا کریں ریسپی پسند آئے تو بتایا کریں کمنٹ بھی کیا کریں لائک کریں شیئر کریں چینل کو بھی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ابھی یہ تھوڑا سا پکے گا تو پھر ہم اس میں مثالے ایڈ کریں گے یہ اب ہم اس میں مثالے ایڈ کریں گے نامک ہاف ٹی سپون ہلدی صرف کلر کے لیے اور ٹو ٹی سپون کالی ملچیں زائر کے لیے اور جو ہری ملچیں اور دھنیاں وہ ہم ایڈ کریں گے اس کی ہرکی سے بنائی کر کے پھر ہم چکن ڈال کے اس کی بنائی کرتے ہیں اور بلکل ہم ایڈ میں ڈالیں گے تھوڑا سا مکھن اور اسی ہاف کا فیش کریم ڈالیں جو ہم اسی کریم ڈالیں یہ اب ہم نے گوش کی بنائی کرنی ہے جب تک اس کا یہ پانی سا خوشک نہیں ہو جاتا چاہے ڈکھن دے کہ اسے گلنے رکھ دیں یا ویسے ہی اسے تھوڑی دیر پکنے دیں میڈیا مانچ پہ پکانا ہے اور کشکاش اگر دو گھنٹے بھگونے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ گرم پانی میں آدھا گھنٹے کے لیے بھی بھگو سکتے ہیں اوکے یہ ہے یہ جی اب میں کر رہی ہوں اس کی بنائی کیونکہ بلکل خوشک نہیں میں نے بنانا ہلکی اسی ایسے گریوی رکھنی ہے تاکہ اگر نان کے ساتھ کھائیں یا روٹی تندور والی ہو گھر والی بھی ہو جس کے ساتھ مرضی کھائیں کوئی اشو ہی نہیں ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کریم کریم ڈال کے اسے ہلکا سا بھونیں گے پھر بلکل اینڈ میں میں ڈالوں گے مکھن مکھن اے اکی اب میں ڈال دیوں اس میں دو بڑے چمچ 2 تیبل سپون مکھن مکھن ڈال دیسی گھی ہیں تو دیسی گھیگی ڈالیں دونوں میں سے جو مرد چیئے ہیں پیاس بھی آپشنل ہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں پیاس نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی مستانی ہے میں نے اس لیے ڈالے کے ہمارے گھر تھوڑی گریوی پسند کی جاتی ہے یہ اس لیے یہ ہماری اچھی سی بنائی ہو گئی ہے اوپر دیکھیں آئل نکل آیا اب میں اس پر ڈالوں گے سبز دھنیاں تھوڑا سا اور سبز مچھیں اور ہلکا سا ساتھ ادھرک ہے یہ دیکھیں اب میں اس اوپر ڈھکن دے کے کور کر دوں گے ہمارا سالنڈ ریڈی ہے کھائیں نان کے ساتھ اندوری روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ دن کریں کھائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واش کیا کریں کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ